ناظرین آدھا پروگرام اردو دنیا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے میں ہوں ابو حریرہ آئیے پروگرام اردو دنیا میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک آن لائن لیکچر کی ناظرین گوشتہ دنوں قومی یوم تعلیم کی مناسبت سے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر احتمام مولانا ابوالکلام آزاد بحیثیت ایک ہندوستانی مفکر کے عنوان سے ایک آن لائن لیکچر کا انعقاد کیا گیا جس میں قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ اقیل احمد کے علاوہ مولانا آزاد کے فکر و فلسفے سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ اقیل احمد نے اس موقع پر تعرفی خطاب پیش کرتے ہوئے کہا کہ قومی اتحاد و سالمیت کی مضبوطی اور نئی نسل کو تعمیری افکار و نظریات سے روشناس کرانے کے لیے مولانا آزاد کو آئیڈیل بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے اس آن لائن لیکچر کی صدارت کے فرائز معروف ماہر تعلیم اور سماجیات ڈاکٹر سیدہ سیدین حمید نے انجام دیئے آن لائن لیکچر کے آغاز میں قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ اقیل احمد نے سبھی شرکہ کا استقبال کیا انہوں نے اپنے تعرفی خطاب کے دوران کہا کہ جدید ہندوستانی قوم کی اجتماعی زندگی کا کوئی حصہ کوئی گوشہ کوئی پلان اور کوئی پروگرام ایسا نہیں جس پہ مولانا عبوالکلہ معزاد کے افکار و اقدامات کا عکس نہ پڑا ہو تمام حاضرین کو میں عقیل احمد آداب پیش کرتا ہوں اور آپ تمام خواتین و حضرات کا میں خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں خواتین و حضرات ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا عبوالکلام آزاد کی یوم پیدائش پر میں انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آزاد ہندوستان کی تعمیر و تشکیل اور اس سے قبل اس ملک کی آزادی میں جن عظیم رہنماؤں نے غیر معمولی کردار ادا کیا ہے اور جن کے فکر و عمل نے ہندوستان سے انگریزی اقتدار کے خاتمے کو یقینی بنایا ان میں مولانا عبوالکلام آزاد کا نام نمائی ہے انہوں نے نہ صرف اس ملک کی آزادی کے لیے ملک کے صفحے اول کے رہنماؤں کے ساتھ جد و جہد کی جیل گئے اور مختلف قربانیاں دیں بلکہ آزادی کے بعد اس ملک کے نئے شیرے سے تعمیر و تشکیل خاص طور پر اس کی علمی و فکری رہنمائی میں مولانا کا خاص قردار رہا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جدید ہندوستانی قوم کی اجتماعی زندگی کا کوئی حصہ کوئی گوشہ کوئی پلان اور کوئی پروگرام ایسا نہیں جس پر مولانا آزاد کے افکار و اقدامات کا آکس نہ پڑا ہو مولانا آزاد کی شخصیت جتنی دلکشی تھی جتنی دلکش تھی اتنی ہی ہماگیر بھی تھی وہ بے ایک وقت آزادی ہند کے عظیم مجاہد مایاناز دانشور دیدور سیاسی رہنما مذہبی مفقر اور بے خوف صحافی تھے مولانا آزاد کی قیادت کا میدان بہت وسیع تھا انہوں نے جس میدان میں بھی قدم رکھا اپنی عظیم شخصیت کا انمیٹ ناکس سبت کر دیا ان کی شخصیت کی ہما جہتی کی وجہ سے ہی ان کے سوانے نگاروں نے لکھا ہے کہ مولانا اگر سیاست کے علاوہ کسی اور بھی دوسرے علمی فکری یا عملی شعبے کی طرف متوجہ ہوتے تو وہاں اپنی قد آوری کی چھاپ چھوڑ دیتے خود مہتمہ گادی نے انہیں اپنے دور میں تاریخ کا سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے اور جواہر لال نہرو انہیں قدیم زمانے کے فرانسیسی کاموسیوں سے تشبیح دیتے تھے ہندوستان کے تئیم ان کے انتصاب و لگاؤں میں ایک قابل قدر تردید دعوے داری پائی جاتی تھی وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نہ تو اپنے مذہبی تشخص سے دستبردار ہونے کو تیار تھے اور نہ اپنی ہندوستانیت سے کوئی سمجھوتا کر سکتے تھے ہمارے ملک میں مولانا کے یوم پیدائش گیارہ نومبر کو قومی یوم تعلیم کے طور پر منع کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی جانب سے یوم تعلیم کے موقع پر ہر سال مولانا آزاد کی شخصیت اور کارنامے پر مذاکرے کا انعقاد کیا جاتا ہے آج بھی اس مناسبت سے مولانا بلکلام آزاد ایک ہندوستانی مفقر کے عنوان سے آن لائن مذاکرے کا انعقاد کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ مولانا آزاد کی شخصیت جتنی دلکشت تھی اتنی ہی ہماگیر بھی تھی اس موقع پر معروف اسلامی سکولر پروفیسر انور معظم نے مولانا آزاد کے افکار کا تفصیلی جائزہ پیش کیا مولانا آزاد کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو انیسویں صدی بڑی تبدیلیوں کی صدی ہے یعنی مشرق کی زندگی میں بے حد آئی نہیمیت ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کے مسلمانوں آپ دیکھئے کہ میں چند ایسے عدیب جن کو میں تبدیلی کے مفقر کہتا ہوں ان سب کا تعلق انیسویں صدی سے ہے کہ مولانا کی پوری فکر رکھو ہے وہ ہندوستانی تہذیب سے ملکر بنی ہے اس پر ہندوستانیوں کا ہندوستانی ہندوستانیت کا گہرہ اثر ہے اس میں اب میں اسی کے اب یہ دیکھتے ہیں اور قومی آج یوم قومی طرح تعلیم دی ہے اور تو یہ اور ان کی ہندوستانیت ان دونوں کا بہت اچھا ایک آپ کو پورا ایک آپ اس کا ایڈیا کر سکتے ہیں ان کی ان تخریروں سے جو انہوں نے بحیثیت وزیر تحریم کے ہندوستانوی کی تھی بہت کم اس پر توجہ دی گئی ہے آج تک اگر آپ ان تخریروں کو پھر سے پڑھیں ایک مرتبہ تو آپ کو کہنے بہت کچھ حاصل بلکہ آج کے لئے جو قومی تعلیمی پالیسی نہیں ہے مرتب ان لوگوں کو چاہیے کہ پھر سے ایک مرتبہ افغانی کے موران آزاد کے ان خیالات کو سامنے رکھیں تو بہت خیال بہت سنوں کا بھلا ہوگا میں آپ سب لوگوں میں سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ قومی تعلیم انہیں جو ان کا تصور کیا تھا یعنی وہ محض یہ نہیں گدی پہ بچھا دیا گیا ہے اور جو چڑھا آ رہا ہے اس کو آگے بڑھائیں بلکہ انہوں نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھی کہ میں پہلا وزیر تعلیم ہوں اور اب ہمیں ایک نیا ہندوستان بنا رہے ہیں تو اس میں تاجم کی طرف بڑھائی اہمیت ہے تو آخر تعلیم کی بھی تو بنیادی اہمیت ہے اس کی تو آخر اس کی صورت کیا ہو یہ جو نے مولانا آزاد نے بکیا ہے کانسل کے ریسرچ آفیسر ڈکٹر کلیم اللہ نے اپنے خطاب کے دوران مولانا آزاد کی زندگی اور سیاسی کارناموں پر روشنی ٹالی تاریخ کی اور آگگردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکے کچھ ایسے ادوار ہوتے ہیں جو تاریخ میں حروف ذریع سے لکھے جاتے ہیں ہندوستان کی جد و زید آزادی کا دور اس سے متصلہ نہیں ہے اس دور میں ہندوستان کے سیاکی افق پر ایسے ستارے نمودار ہوئے جن کی روشنی آز بھی زیا پاشری کا منبع ہے مولانا آبوالکلام آزاد نہیں روشن ستاروں میں سے ایک تھے جن کی سخصیت خواہ مذہبی ہو سماجی ہو عدبی ہو ہر میدان میں انمیت شاہر چھوڑے گی آزاد پندرہ برس کی اول میں درس نظامی جو اس دور کا تعلیمی نصاب تھا سفاری ہو گئے اور اس کے بعد خصے تعلیم و تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھا انہوں نے اپنی تحرینیروں کے ذریعے جہاں ایک طرف بالخصوص مسلم عوام کو سیاسی طور پر بیدار کرنے کی کوشش کی وہیں دوسری طرف اسلام کی صحیح روح کو ان میں منتقل کرنے کی صحیح بھی گویا اس مرد مجاہد کے ستیت جو علمی تفضل سیاسی بحصیرت اور مستقبل سناسی کا پی کرتی آج بھی منار نور ہے جس کی رہوسنی سے عوام الناس اور خصوصاً قوم و ملت کے قائدین نے تماننائی کو قسم فیض حاصل کرنا چاہیے خدا ڈاکٹر سیدہ سیدین حمید نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ بلا شبہ مولانا آزاد کی شخصیت ہمگیر ہے انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات کی تناظر میں آج مولانا آزاد کی معنویت پہلے سے کئی گناہ زیادہ بڑھ چکی ہے جہاں تک تعلیم کا سوال ہے جو تعلیم کی آپ نے بات کی اور بہت ضروری ہے کہ ہم نئے نئی ایڈوکیشنل پولیسیز بنا رہے ہیں پر یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے مولانا آزاد کی نالج میں اس کا میں ایک آپ کے سامنے اگزامپل دے رہی ہوں انہوں نے ایک تقریر کی جس کو پھر بھی انگریزی میں ہے اس کے اردو میں نہیں ہے اس میں انہوں نے بڑی ایک ضروری بات کہی اور میرے دل کو بہت لگی تو جیسے جیسے انہوں نے کہا تھا انبر معظم نے کہ آج باقی سچ کہنے کو دل چاہ رہا ہے تو وہ یہ چاہ رہا ہے میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ انہوں نے اس میں تقریر میں یہ کہا کہ ہم جو دنیا کے نقشے بناتے ہیں اس میں جو ممالک بناتے ہیں مختلف رنگوں سے بناتے ہیں کوئی پیلا کوئی نیلا کوئی زرد کوئی ہرا اس طرح سے ہم ڈیوائسیو ہو جائے تو کیوں نہ ہم ایک رنگ کے واش کے نقشے بنائیں اور وہ بچوں کے سامنے رکھیں یہ کتنا انیوشول تصور ہے یہ کبھی کسی نے اس کے بارے میں سوچا اور جسے انگلیزے میں کہتے ہیں ایسے نگٹس بکھرے ہوئے ہیں مولانا آزاد کے جو مولانا آزاد نے جو ایڈوکیشن پہ جو ان کے ہیں ایک چھے منٹ کی بہترین فلم بنی ہے مولانا آزاد پہ جو ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کاروان محبت نے وہ فلم بنا کے شاید اب یوٹیوب پہ آگئی ہوگی مگر میں شیخ صاحب سے شیئر کروں گے اور ان سے گزارش کروں گے کہ وہ سارے انبر بھائی کو اور قریم اللہ صاحب سب کے ساتھ کو شیئر کریں ان ایک دلچسپی پیدا ہو رہی ہے کیوں کیونکہ جو ہمارے مسائل ہیں چاہے وہ اسلام اینڈ ٹیررزم ہو چاہے وہ اسلام کے بارے میں نسانڈرسٹینڈنگ ہو چاہے وہ کمیونلزم ہو جس آدمی نے کہا کہ اگر فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اترے اور کہے کہ تمہیں کیا پریفر کرو گے آزادی یا ہندو مسلم اکتہ تو میں کہوں گا کہ ہندو مسلم اکتہ کیونکہ اگر ہندو مسلم اکتہ نہیں رہی تو پھر یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا تو جہاں مولانا آزاد کوئی یاد کیا جائے ہاں وہ چھوٹا کوئی قصبہ ہو کوئی دسٹرکٹ ہو کوئی جگہ ہو تو ہم کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے تو یہی بات کہتے ہوئے اور بہت عدب کے ساتھ میں آپ شکریادہ کرتی کوئی کونسل برائی کوئی اردو زبان کے زیر احتمام کوئی یوم تعلیم کے موقع بانوان مولانا ابو کلام آزاد بہیسیت ایک مانی تکر میں آپ تمام مقرات کے خیر مقدم ہے ڈاکٹر شیخ اقیل احمد نے پروگرام اردو دنیا میں بات کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا آج مولانا ابو کلام آزاد کے یوم پیدائش کے موقع پر پورے ملک میں قومی یوم تعلیم کا انعقاد کیا جاتا ہے مولانا آزاد بہت بڑے اردو دان تھے ان کی جو سلیس اردو میں جس طرح سے وہ تقریر کرتے تھے اور جس طرح سے وہ اردو زبان پہ ان کو دسترس حاصل تھا ان کے غبار خاطر یا ان کے کسی بھی تحریر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے قلم سے فول یڑ رہے ہوں وہ بہت ساری زبانوں کو جانتے تھے ہندی بھی جانتے تھے انگریزی بھی جانتے تھے فرینچ بھی جانتے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے اردو کے علاوے کسی دوسری زبان میں بولنے کی یا تقریر کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی وہ ہمیشہ اردو بولتے تھے اردو ہی لکھتے تھے لہٰذا ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان سی پیویل نے ہندوستان کے تقریبا دو ہزار سے زیادہ سینٹرز پہ اردو کی تعلیم دے رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان سی پیویل پورے ہندوستان کے کونے کونے میں اردو زبان کا فرو کے لئے کام کرے گا میں ہندوستان کے تمام پروفیسران اور عدیبوں سے اسکولرز سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے انورسٹی کے سیلیبس کے مطابق لیکشرز کا آوڈیو یا ویڈیو ریکارڈی مجھے بھیجیں تاکہ میں اس کو اپنے ویو سائٹ پہ اپلوڈ کر سکوں اگر میں اپلوڈ کر دیا ایک جگہ تو مجھے یقین ہے کہ جو طلبہ ہیں چاہے وہ کسی بھی انورسٹی میں ہو وہ اپنے ضرورت کے مطابق لیکچر سن سکیں گے اور گھر بیٹھے اپنے اگزام کی تیاری کر سکتے ہیں لہٰذا آپ پلیز مجھے اپنے لیکچر کا ضرور اس کا آوڈیو یا ویڈیو لیکچر ہمیں بھیجیں بہت بہت شکریہ قومی اردو کانسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت مہنامہ خواتین دنیا مشہور خواتین عدیبوں کی دل نشین کہانیا خوبصورت نظمیں اور غزلیں دلچسپ مزامین خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں عام کردار ادا کرنے والا مہنامہ ہر صفحہ رنگین اور دل فرید تصاویر کا مرقع ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ قیمت صرف دس روپے سال کی دنیا مشہور عدیبوں کی دل نشین کہانیا خوبصورت نظمیں دلچسپ مزامین اور کارٹون خوبصورت کومکس قصوار نوون تاریخ آپس کی باتیں اردو فیس بوک اور ذہنی ورزش کے مستقل کولم ہر صفحہ رنگین اور دل فرید تصاویر کا مرقع ہر شمارہ دلچسپ قاسد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے قاسد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے اس کا پیان دل کے سوا کون لا سکے اس کا پیان دل کے سوا کون لا سکے بات کرتے ہیں قومی اردو کونسل کے کمپیوٹر سنٹر کی ملک بھر میں قائم قومی اردو کونسل کے مراکز نوجوان نسل کو کمپیوٹر کی اثری تعلیم سے آراستہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ایسا ہی ایک سنٹر ریاست اتر پردیش کے جہاسی میں مولانا آزاد ایڈوکیشنل ٹرس کے زیر احتمام گوشتہ کئی سالوں سے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ اپنے لیے روزگار سے جڑی راہیں ہموار کر رہے ہیں اور ملک کو معاشی ترقی کے طرف گامزن کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں قائم قومی اردو کانسل کے کمپیوٹر سنٹر نوجوان نسل کو کمپیوٹر کی جدید تعلیم سے آراستہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ایسا ہی ایک سنٹر ریاست اتر پردیش کے شہر جھانسی کے علاقے نندن پرامے تاج کمپاؤنڈ کے اندر کام کر رہا ہے اس سنٹر کو قومی اردو کانسل کی سرپرستی میں کلام ویل فیر اینڈ ایجوکیشنل سوسائیٹی چلا رہی ہے ڈاکٹر کلام کمپیوٹر سنٹر کے نام سے یہ کئی سال سے سرگرم ہے اس سنٹر سے طلبہ ایک سال کا کمپیوٹر ڈپلومہ کورس ڈپلومہ ان کمپیوٹر اپلیکیشنز بزنس اکاؤنٹنگ اینڈ ملٹی لنگوال ڈی ٹی پی اردو زبان میں کر رہے ہیں جسے کابا ایم ڈی ٹی پی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے قومی اردو کانسل کی اس کوشش کی افادیت کو یہاں کے سبھی عودے دار تسلیم کرتے ہیں اینڈ سی پی او ایل ہے راشتی اردو کانسل یہاں سے مجھے یہ سنٹر ملا ہوا ہے اور یہ گورنمنٹ سے بہت ہی ہیلپ فل سنٹر ہے جس میں بچوں کو میرے یہاں پورا پرسکشل دیا جاتا ہے ایک سال کا ایم کواڈ ڈی ٹی پی کورس کا نام ہے یوں کہ نائلیٹ سے وہ ہوتا ہے قومی اردو کانسل کمپیوٹر کے اس کورس کی تعلیم و تربیت کے لیے ماہر اسادزہ کا تقرر کراتی ہے سنٹر میں کمپیوٹر کی تربیت اور اردو کی تعلیم دینے والے اسادزہ طلبہ کو نہ صرف کمپیوٹر کی بلکہ اردو زبان کی بھی تعلیم دیتے ہیں اسادزہ کا کہنا ہے کہ قومی اردو کانسل نے یہ کورس بازار کی ضرورتوں کے مطابق ڈیزائن کرایا ہے اس کے علاوہ طلبہ کو کمپیوٹر کی عملی مشک بھی کرائی جاتی ہے کورس کی خاص بات یہ ہے کیسے آسان اردو زبان میں تیار کرایا گیا ہے اور قومی اردو کانسل سارا کورس میٹیریل مفت پراہم کراتی ہے جس سے مالی طور پر کمزور طلبہ خاص طور پر مستفید ہوتے ہیں جو طالب علم کمپیوٹر کی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں قومی اردو کانسل کا یہ کمپیوٹر زینٹر انہیں کم خرچ پر یہ مہنگی تقنی کی تعلیم دلاتا ہے قومی اردو کانسل کے ایک سالہ کمپیوٹر کورس میں طلبہ کو تمام بنیادی باتوں کی جانکاری مل جاتی ہے اور اسادزہ ایک بہتر ماحول میں کمپیوٹر کی تعلیم کو طلبہ کے لیے آسان اور دلچسپ بنا دیتے ہیں اس سے طلبہ میں بھی اس کورس کو بہتر انداز میں مکمل کرنے کا جوش اور شوق پیدا ہوتا ہے قومی اردو کانسل کا یہ کمپیوٹر کورس مکمل کرنے کے بعد طلبہ نہ صرف سرکاری ملازمت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنا کاروبار شروع کر کے اپنے خاندان کے کام بھی آ سکتے ہیں آئیے ناظرین بات کرتے ہیں فلم اور اردو کی ہندوستان زبان جیسے کسیر المذاہب ملک میں جہاں سیکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں اردو زبان کے بغیر ہندوستانی سنیمہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اور سنیمہ آج ہمارے سماج کی اہم ترین ضرورت بن گیا ہے ہندوستانی سنیمہ میں اردو کے حوالے سے اگر ہم نغمہ نگاری کا تفصیلی جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ تمام مشہور نغموں میں اردو زبان کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے اردو زبان سے وابستہ کئی بڑے بڑے نغمہ نگار نے ہندوستانی فلموں کو بہت میاری اور مقبول ترین گیت دیئے جو آج بھی شائقین موسیقی کی پہلی پسند بنے ہوئے ہیں فلمی جگت کی رنگ برنگی دنیا شیلندر کی تحریر کردہ نغموں سے ہمیشہ روشن رہے گی آئے سنتے ہیں شیلندر کا لکھا ہوا شنکر جیکشن کی موسیقی سے سجا ہوا اور منوچ کمار مالا سنہا پر فلم آیا گیا فلم ہریالی اور راستہ کا یہ صدہ بہار نغمہ اور لطف اندوز ہوتے ہیں